مزان بینک کے پروفٹ سے آدمی جی ایک پروفٹ ہے ہی لالہ سب کچھ کرے مزان بینک یا جو بھی اسلامی بینک ہے پیور مفتی تقی عثمانی صاحب یا باقی علماء بڑی خوف خدا رکھنے والے ہیں انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کی ہیں جی تو ایک ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی ابھی انجینئر صاحب کی اور اس کے علاوہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ایک فتوہ آج کل زیر گردش ہے انٹرنیٹ کے اوپر اور دیگر جگہوں کے اوپر حتیٰ کہ مساجد و مدارس کے اندر بھی ان کی یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو بات کہی کہ جو اسلامی بینک سے آپ منافع لیتے ہیں وہ حلال ہے ٹھیک ہے بلکہ ساتھ میں انشاءاللہ حلال ہے کا بھی لفظ بولا تو ان سب چیزوں کے اوپر بات کریں گے پہلے ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو انہوں نے بات کی اور پھر اس کے بعد ہم مفتی تقی عثمانی صاحب کی حقیقت اس حوالے سے بتائیں گے اس حوالے سے ہسٹری بھی بتائیں گے آپ کو کچھ پرسنل ایکسپیرینسز بھی بتائیں گے پھر اس کے علاوہ جس بینک سے کہ شریعہ بورٹ کے اندر یہ ہیں یا ان کی فیملی ہے اس شریعہ بورٹ کے اندر یا اسے جو پیسہ کمارے ہیں یہ لوگ وہ سب چیزیں آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو کیا ان بینک کے اندر اور خصوصاً میزان بینک جو سو کارڈ اسلامی بینک ڈیکلئر ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف سے یا دیوبند کے کافی علماء کی طرف سے ان سب چیزوں کی آج حقیقت آپ کے سامنے آشکارہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو لازمی اس حوالے سے آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی کیونکہ ہم نے جب میزان بینک بن رہا تھا پاکستان میں وہ وقت بھی دیکھا ہوا ہے اور پلس اس کو کس طریقے سے کس حلقے کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر پروموٹ کیا گیا ہم وہ سب چیزوں کے اینی شاہد ہیں تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں بلکہ ہم اس بینک کے سمجھ لیجئے ڈریکٹ حصہ بھی اس حوالے سے رہے کہ ہمارے ایک بہت قریبی جو ہیں وہ بھی اسی بینک کا حصہ ہوا کرتے تھے اور انہوں نے آٹھ دس سال اس بینک میں گزارے تو آئیے اس بات کا آغاز کرتے ہیں مرزا صاحب نے جو بات کہی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو بات کی اس حوالے سے کسی نے ان کا کلپ کٹا اور کہا کہ اسلامی بینک سے منافع لینا حلال ہے تو یا جائز ہے اور ساتھ مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے کہا یا ان علماء کے حوالے سے کہا کہ یہ بڑے خوفے خدا رکھنے والے ہیں بڑی ذمہ داری سے انہوں نے یہ کام کیے ہیں تو آپ خود سوچئے کیا یہی اصول جو مرزا صاحب نے لگایا بینکاری کے حوالے سے کہ سعودی بینکاری جو کہ اسلامی بینکاری کے نام کے اوپر بھی اس وقت بڑی گروہ کر رہی ہے اور بہت زیادہ گروہ کر رہی ہے پاکستان میں کیونکہ کسی چیز کے ساتھ بھی اسلامی لگا دیں مثال ہے شہد کا کام ہے تو اسلامی لگا دیں آپ کی کوئی دکان ہے اس کے ساتھ مدنی لگا دیں مدینہ لگا دیں چاہے اندر کام جو مرضی ہو رہا ہو تو وہ لوگ بڑی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اس چیز سے کہ یار یہ تو محپنا مسلمان یا اسلامی بھائی ہے تو اس لیے یہ چیز جو ہے مرزا صاحب نے جب اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور دیگر ویڈیوز میں بھی کرتے ہیں تو بلکل ایک شارٹ سا کلپ ہے تو اس میں کیا مرزا صاحب کا یہی اصول جو ہے جو انہوں نے مفتی تخیر عثمانی صاحب یا علماء کے حوالے سے رکھا کہ وہ بڑی خوف خدا رکھنے والے ہیں تو کیا یہی اصول جو دیگر یہ علماء کو دجال کہتے ہیں یعنی چشتی رسول اللہ والے معاملے پہ یا تھانوی رسول اللہ والے پہ یا شبلی والے معاملے کے اوپر تو کیا اس وقت یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ بڑے خوف خدا رکھنے والے علماء ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے یہ معاملات ہوئے ہیں تو ان کے اوپر کوئی ان کو دجال نہیں کہہ سکتا کذاب نہیں کہہ سکتا یہ اس کو ہم ان کے اوپر کوئی تکفیری سوچ نہیں رکھ سکتے الٹا انہوں نے ان کو دجال کہنا شروع کر دیا تو کیا آپ کا اصول اس وقت یہ مر گیا تھا مرزا صاحب خود بتائیے گا یہ دلیل ہوتی ہے یعنی آپ تو مقلد بنے ہوئے مفتی تکی عثمانی کے اس حوالے سے کہ جناب یہ انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہے انہوں نے بڑا کام کی ہے اور حقیقت انہوں کچھ بھی نہیں باتا مفتی تکی عثمانی صاحب کے اس معاملے کے حوالے سے یا پھر انہوں نے خود سٹیڈی بھی نہیں کیا خاص طور پر میزان بینک کو بھی تو آئیے اس حوالے سے ہم ان کو دعوت فکر دعوت اسلام پیش کرتے ہیں کہ مفتی تکی عثمانی صاحب کے مقلد بن کے اگر آپ نے یہ کرنے ہیں معاملات تو پھر آپ جو ان کو للکارتے رہتے ہیں کہ میں مفتی تکی عثمانی صحیح بات کروں گا یہ جو عبارتیں ہیں یا مفتی منعیب سے کروں گا تو آپ یہی کہہ دیں بڑے خوف خدا رکھنے والے بندے ہیں یہ اور ان سے ہمارا خستہ جانی ہی ہے کہ جناب یہ کفریہ عبارتیں نہیں ہیں یہ سمجھ لیجئے گستاخانہ عبارتیں نہیں ہیں بہرحل یہ تو ہمیں مرزا صاحب کو الزامی جواب اس حوالے سے دیا اور ان کو دعوت اسلام پیش کی کہ آپ ان کے مقلد نہ بنے دلائل کے اوپر چیزیں لے کے آئیں ان کا پروسس سٹیڈی کریں پھر بات کریں اب آتے ہیں مفتی تکی عثمانی صاحب کے اوپر آج سے سمجھ لیجئے دس بارہ سال پہلے جس وقت میزان بینک بلکہ شاید پندرہ سال ہو گئے اس بات کو میزان بینک کو جب پاکستان کے اندر کھولا جا رہا تھا تو اس وقت یہ وہ دور تھا جس وقت سمجھ لیجئے سود کے خلاف جو ہے نا وہ مہم مختلف انداز کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد اللہ علیہ کی طرف سے بھی جماعت اسلامی کی طرف سے ہو بھی اور دیگر لوگوں کی طرف سے بڑی پیک کے اوپر تھی کیونکہ فیصلہ آیا ہوا تھا ٹھیک ہے شریعت کورٹ کا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پینڈنگ میں بھی ڈالا ہوا تھا کچھ کچھ کنونشنل بینک جو ہیں وہ گورمنٹ کی بہاف کے اوپر اپیل میں بھی تھے تو یہ وہ دور تھا جس وقت ایسی سپیس تھی کہ اسی بینک کو سمجھ لیجئے جو کنونشنل بینکنگ ہے یا سودی بیس بینکنگ ہے اس کا کوئی سمجھ لیجئے متبادل ہونا چاہیے لیکن لوگوں کو یہ بات نہیں پتا کہ پہلا اسلامی بینک جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر یا سعودیہ کے اندر یا ان ملکوں میں نہیں کھولا گیا یا اسلامی بینک کی ونڈو ڈاکٹر اسرار صاحب اس حوالے سے کہا کرتے تھے کہ لندن کے اندر یا یوکے کے اندر جو ہے نا بریٹن کے اندر ہی پہلی اسلامی بینکنگ کی ونڈو کھولی گئی اسی وجہ سے تاکہ جو مسلمان ماں ڈپوزٹ نہیں کھرتے یا وہاں سے فائدہ نہیں اٹھالتے یا فائدہ نہیں ان کی گورمنٹ کو یا ان کے بینکس کو دے رہے وہ بھی اسلامی کے نام کے اوپر آ جائیں کہ مسلمانوں کے لئے سپیشل ہے اس میں آپ کے حوالے سودی حوالے سے آپ کا جو ہے نا وہ معاملہ نہیں رہے گا اسی بینک کی سمجھ لیجیے انہوں نے ایک اور ونڈو کھول دی بارحال یہ تو معاملہ ایک ہسٹوریکل ہے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ کافروں کے ملکوں کے اندر پہلے اسلامی بینکنگ کی کوشش کی گئی تاکہ مسلمانوں کا پیسہ نکلوا کے کاروباروں سے نکلوا کے بینکوں کی زینت بنایا جا اور اسے اس فیسے سے وہاں کی گورمنٹ یا ان کے بینکس جو ہیں کافروں کے وہ فائدہ اٹھائیں اب آ جاتے ہیں میزان بینک جس وقت میزان بینک کھولا نا تو اس وقت انہوں نے علماء کو استعمال کیا علماء کے اندر جو ہے سب سے بڑا نام مفتی تقی عثمانی صاحب کا اور دوسرا نام مفتی عمران عثمانی صاحب کا جو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے ہی برخوردار یا بیٹے ہیں یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی فیملی بخائدہ جو ہے وہ میزان بینک کی بینیفیشری ہے اور یہ لوگ یہ کام اس فیلڈ کے اندر لے کے آئے کہ انہوں نے شریعہ بورڈ یا شریعہ کمپلائنس جو ہے وہ کام شروع کیا یعنی آپ اپنی شراب کی دکان کھولو اور اس دکان کو سیرٹیفیکٹ لگواؤ علماء کے ذریعے سے کہ یہ پاک ہے یہ صاف ہے کیا اس کا پروسس ٹھیک ہے تو ہم اس کو حلال کریں یہ ایسے ہی ہے اگر ہم پوری سٹوری کو شارٹ کرنا چاہیں تو یہ یہی سٹوری بنتی ہے کہ ایک سور لیا گیا یا پگ لیا گیا ٹھیک ہے اس پگ کو پینٹ کر کے گائے کی شکل دے دی گئی اور لوگوں کو کہا یہ حلال ہے ٹھیک ہے لیکن جب انہوں نے شروع شروع میں انٹروڈیوس اس کو کروایا اس وقت ہم یونیورسٹری میں ہوا کرتے تھے یا کالیجز میں جہاں پہ ہم سمجھ لیجئے اسلامی فائنانس بھی پڑھ رہے تھے اور بزنس کے اندر ماسٹر بھی کر رہے تھے تو اس وقت یہ معاملہ اس وقت چلنا تھا ہماری سٹڈیس چل رہی تھی میزان بینک کو بقاعدہ ہماری جو ہے یونیورسٹریز کے اندر انٹروڈیوس کروایا گیا ان کے جو علماء تھے یا ان کے جو سمجھ لیجئے پروموٹر تھے وہ ہمیں آکے وہاں پہ لیکچرز دیا کرتے تھے کہ یہ بینک کس طرح اسلامی ہے اور جب ہم ان سے سوال جواب کے اندر ان کو پھسا دیتے تھے تو وہ پھر یہی بات کہتے تھے جو مفتی تخیر اسمانی صاحب نے بھی ابھی اس بیانیے میں کہی جو آج سے ہم پندرہ سال سے سن رہے ہیں وہ بھی آپ کو بات بتاتے ہیں وہ کیا بات کہتے تھے جی ہم کوشش کر رہے ہیں اور اگر کہیں پہ لگتا ہے کہ سودی کام اس میں انوال ہو ہے تو ہم نے ایک چیریٹی اکاؤنٹ رکھا ہو ہے اس کے اندر ہم وہ پیسہ ڈال کے چیریٹی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہی بات مفتی تخیر اسمانی صاحب نے بھی ابھی بھی کی یعنی اپنا جو بیان دیا نا تو اس کے اندر بھی یہی بات کی کہ اگر کوئی لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ غیر شرعی ہو گئی ہے تو ہم اس پیسے کو نکال کے بینک میں سے چیریٹی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ یہ سوچ لیجیے کہ یہ حلال کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے اس حرام کے پیسے کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ آپ نے رکھا ہوا ہے چیریٹی کے نام کے اوپر اور پھر اس کے کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا مال اس حوالے سے پاک ہو گیا تو بارحل جس وقت یہ بینک بنا شریعہ کمپلائنس کا جو فتنہ ہے مفتی تخیر اسمانی اور بائر کے ملکوں سے عرب ملکوں سے کچھ یہ یہاں پہ لایا گیا اور ہر بینک کا شریعہ بورڈ بنا یہاں تک کہ ہمارے اپنے استاد جو کہ سمجھ لیجی ہے مفتی منیب الرحمن صاحب کے شاگرد خاص ہیں تو انہوں نے جن سے ہم نے ایک کورس بھی کیا اسلامی فائنانس کے حوالے سے یا پھر قانون وراست کے حوالے سے تو بقاعدہ ہم لوگوں کو سندے بھی جو ہیں وہ مفتی منیب الرحمن صاحب دینے آ رہے تھے ٹھیک ہے یعنی اس لیول پہ کام ہوا یعنی اس حمام کے اندر پھر سارے علماء یعنی دیوبندی کیا بریلوی کیا اہلہ حدیث اس معاملے میں تھوڑے سے بہتر پائے جاتے ہیں اچھے پائے جاتا ہے ان کے علماء اس طریقے سے شریعہ کمپلائنس بورڈ جو جتنے بھی بینکس ہیں یعنی یہ فتنہ پھر میزان بینک تک نہیں رہا پھر یہ فتنہ تمام بینکوں کے اندر آیا کہ ہر بینک نے اپنی ونڈو کھولی اسلامی ونڈو کیونکہ ان کے اوپر اس وقت ایک تلوار بھی لٹک رہی ہے فیصلے کی تو اس وجہ سے حکومت نے ان کو کہا آپ نے اب اسلامی ونڈو کھول لی ہے شریعہ کمپلائنس بورڈ بنانا اپنا اس کے اندر علماء کو آپ پیسہ دیں کھلائیں ان کو اور پرادکٹ اپنے حساب سے ان کو ایکسپلین کریں اور ان کی سٹیمپ لگوائیں سائن کروائیں جیے شریعہ کمپلائنس پرادکٹ ہو گیا تو خیر وہ جو اپنے اپنے استاد کا بھی آپ کو ہم بتا رہے تھے جو کہ بریلویو آ کرتے تھے بلکہ ابھی بھی ہیں اور مفتیت بنیبور ایمان صاحب کے وہ بھی ایک بینک کے جو ہے نا غالباً وہ ایم سی بھی کے ہیں یا اور کون سے اس وقت بینک میں ہیں تو وہ بھی شریعہ کمپلائنس بورڈ کا حصہ بن گئے اسی طریقے سے اور بہت سے علماء جو ہیں وہ شریعہ کمپلائنس بورڈ کا حصہ بنے پیسہ کمارے ہیں اور ان کو بینکس ٹھیک تھاک پیسہ دیا کرتا ہے اور جب یہ لوگ پھستے ہیں نا کہ یار اس آپ کی پرادکٹ کے اندر تو یہ ایشو آ رہا ہے تو یہ تو حرام ہے دریکٹ حرام ہے تو یہ کہتے ہیں جی کوشش کر رہے ہیں اور وہ چیریٹی والا اصول جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے جو مفتی ترکیہ اسمانی صاحب نے بتایا ویڈیو کا لنک کسی کو چاہیے ہو تو ہم اس کو دے دیں گے تو پھر یہ اصول پہ آ جاتے ہیں اب ہم میزان بینک کے حوالے سے یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم کوئی اس کے کوئی دشمن یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے لیکن بتانے کا صرف آپ کو مطلب یہ ہے مقصد یہ ہے کہ کسی بینک پہ پاکستان کے اندر اس وقت کوئی ایک بھی بینک ایسا نہیں ہے نہ کنونسنل نہ دوسرا کہ جس کے کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ کوئی بھی پروڈک جو ہے وہ قابل اعتماد ہو یعنی ان کی ہر پروڈک کے اندر سود ہے ہر پروڈک کے اندر سود ہے اللہ ما شاء اللہ ٹھیک ہے آپ ہمائے سامنے پروڈک لے کہیں ہم آپ کو بتائیں گے تو اس لیے سیونگ اکاؤنٹ سے پہلے شروع کرتے ہیں جو سیونگ اکاؤنٹ ہے نا لیٹسے میزان بینک کا یا اور اکاؤنٹ اور ان کا تو یہ لوگوں کو یہی کہتے ہیں اور ایون جو بھولے والے لوگ جاتے ہیں ان کو یہ سیونگ اکاؤنٹ ہی کھلواتے ہیں یعنی ایک دفعہ ہمارا اپنا جو ہے نا بھائی چلا گیا وہاں پہ کیونکہ اس کی سیلری وغیرہ کا ایشو تھا تو بینک میں ہی آنی تھی اس نے اکاؤنٹ پہلا اپنی زندگی کا کھلوایا تو وہ جناب وہاں کھلوا کے آ گیا میں نے اس کا لیٹر دیکھا جب گھر آیا تو دیکھا اس پہ سیونگ اکاؤنٹ لکھا میں نے کہا یہ کیا کیا یار اس میں تو سود آتا ہے میں نے کہا نہیں وہ جو اسلامی بینک ہے نا وہ تو اسلامی بینک ہے میزان میں اور میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے کیا ہو گیا تو پھر میں نے اس کو سارا پروسس ایکسپلین کیا اور پھر اس نے اپنا اکاؤنٹ وہ جو ہے بند کروانے کیا تو اس نے کہا بند تو نہیں ہوگا اپنے اکاؤنٹ کھلوا لیں ٹھیک ہے آپ پیسے اس میں سے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیجئے گا یہ میں اس دول کی بات بتا رہا ہوں جس وقت یہ بینک بنا ہے ٹھیک ہے تو برحال مطلب اس طریقے سے لوگوں کو یہ اپنے سیونگ اکاؤنٹ پر لے کے آتے ہیں اب سیونگ اکاؤنٹ کی کیا گیم ہے سیونگ اکاؤنٹ کی یہ گیم ہے آپ مثال ہے اپنے پیسے رکھتے ہیں اس میں یہ آپ کو ہر مہینے جو ہے نا وہ منافع دیتے ہیں یعنی کبھی پانچ پرسنٹ چھ پرسنٹ دس سات آٹ یعنی کنونشنل بینک سے کامی ہوتا ہے جس کا مفتی ترخی عثمانی صاحب نے ابھی اس ویڈیو کے اندر بھی ایک کے کسی کے سوال کرنے پر اس کا جواب دیا کہ جناب کنونشنل بینک کے اندر جو ہے جو سودی بینک ہے اس میں تو منافع زیادہ ملتا ہے آپ لوگ کم کیوں دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی منافع بڑھ جائے یعنی سود کے لیول پر صحیح کام کرنا ہے انہوں نے تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو کیا موت ایسی پڑی تھی کہ آپ نے وہی یہودی بینک کاری کی حساب سے اس کو ایک سائٹ پر رکھا اور اسی کے پیرلل آپ نے اپنی چیز بنانی شروع کر دی اور بھائی ضرورت کیا ہے آپ کو اس کام کرنے کی یعنی ایک تو چیز ہے نا کہ آپ لوگوں سے کوئی معاملے سروس چارجز کے نام پر پیسے نہیں لے رہے یا اور معاملات نہیں کر رہے وہ بھی سارے چارجز لے رہے تو دوسری طرف آپ کو موت کیا پڑی ہے کہ آپ نے ایسی پروڈکس کو انٹروڈیوز کروانا ہے جس کے اندر سودی بینک کاری تو جو سیونگ اکاؤنٹ ہے میزان بینک کا یا اور ان کا تو اس میں کیا گیم کرتے ہیں جناب کہ آپ کو ہر مہینے نا different منافع جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ جناب آپ کو اس حوالے سے منافع ہوا تو بھائی profit loss sharing کہاں پہ گئی یعنی کون سا کاروبار ایسا جس میں صرف منافع ہی ہوتا ہے چلے منافع نہیں تو کم از کم loss بھی کئی دفعہ ہوتا ہے سو چیزیں ہیں آپ کو کیا انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنا پیسہ جو ہے جو آپ نے ہمارے بینک میں رکھوایا وہ ہم نے ABC بیلڈنگ کے اندر انویسٹ کیا یا فلاں فیکٹری کے اندر انویسٹ کیا یا فیکٹری لگائی اس فیکٹری سے ہمیں اس مہینے اتنا منافع آیا اس منافع کو ہم نے آپ کی percentage کے حساب سے distribute کر دیا کیا ایسا کام مزان بینک نے یا کسی بھی بینک نے کیا بالکل نہیں کیا تو اس وجہ سے اگر کوئی بھی ایسا بینک کرتا ہے کہ اس طریقے سے آپ اس کا saving account میں پیسے رکھوائیں اور اس کے اوپر وہ آپ کو ہر مہینے جو ہے وہ پیسہ دے اور وہ fix پیسہ دے آپ کے principal amount بھی وہیں پہ رہے اس میں بھی کوئی issue نہ آئے چیک ہے چاہے کاروبار ختم بھی ہو جائے بند بھی ہو جائے یا even بینک بھی بند ہونے کے قریب آ جائے آپ کا principal amount بھی وہیں پہ رہے اور آپ کو ہر مہینے ایک خاص ratio سے منافع ترہے فرق صرف یہ انہوں نے ڈالا کہ let's say اگر دوسرے bank کے اندر آپ کو ملتے ہیں اگر let's say پندرہ پرسنٹ تو یہ آپ کو سات پرسنٹ آٹ پرسنٹ ہر مہینے جو ہے نا different calculation کے ساب سے دیتے ہیں اور اس کو یہ ثابت کیا کہ جناب چونکہ یہ fix amount نہیں ہے fix پیسہ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ حلال ہو گیا تو یہ اس طریقے سے یہ ایک خطرنا قسم کا کھیل ہے جس کو ہم اگر حرام بھی نہیں کہہ سکتے تو مشتبہ تو آپ کے سامنے نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس چیز کے اندر آپ کا پیسہ invest ہو رہا ہے کس معاملے کے اندر ہے تو آپ ان کے share holder کیسے بن گے آپ stake holder کیسے بن گے یا ان کے loss کے اندر آپ کی sharing کی نہیں ہو رہی اور profit کے اندر بھی اس طریقے سے آپ کی sharing نہیں ہو رہی تو یہ نہائیت خطرناک معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے محفوظ فرمائے پھر انہوں نے اسی طریقے سے میزان مینگ نے کسی دور تک بارنز ہوئے نا ان کو کہا تھا جی ہم بارنز کو entertain نہیں کریں گے یہ ایک غلط instrument ہے کیونکہ ہمارے علماء نے بھی اس کی اجازت نہیں دی پھر کیا ہوا گورمنٹ نے رنڈا دیا گورمنٹ نے سکوک کے نام سے ایک اسلامی ونڈو کا بارن نکال دیا کہ جناب آپ کو چوبیس پرسنٹ یا اتنے پرسنٹ جو ہے نا منافع دیں گے اتنے لاکھ روپے آپ اتنے مہینے کے لئے فکس ہو وہ آپ کو چوبیس پرسنٹ یا اتنے پرسنٹ جو ہے وہ منافع مل جائے گا اس کے اوپر بھی یہی گیم کی گئی جو سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر سمجھ لی جی کی گئی فرق صرف یہ ہے اس کے اوپر آپ کو بارنڈ جو جو کہ کنونشنل بارنڈ جلتے تھے گورمنٹ کے پہلے کہ وہ جناب آپ کا دو سو روپے بارنڈ ہوتا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ قرآن نازی ہو کے آپ کا یہ معاملہ ہو جاتا تھا اس کو کنونٹ کر کے سکوک کے نام سے نکال دیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور بھی پروڈکس نکالی گئی تو وہ بھی بہت مشتبہ چیز ہے اس کا بھی اس کا منافع بھی جو ہے وہ ہم تو بالکل نہیں حلال کہہ سکتے ہم تو بالکل بھی جائز نہیں کہہ سکتے اور اس کے اندر بھی اسی طرح کی خواہتیں ہیں جیسی خواہتیں دوسری جگوں پہ ہیں پھر انہوں نے جو لیزنگ والا کام شروع کیا سیم وہی پیٹرن چوک انویشنل بینک کا ہے وہی سور کو پگ کو پینٹنگ کر کے گائے بنا کے انہوں نے حلال کرنے کی کوشش کی اسی طریقے سے ان کی بھی لیزنگ ہے نام رکھ دیا اجارہ کا ٹھیک ہے یا قرائے تاریخہ کہ ہم جناب آپ سے آپ کی موٹ سائیکل آپ کو گاڑی دیں گے اس کی آپ ہمیں رنٹ پہ دے ہر رنٹ ہمیں پے کرتے رہیں گے اور جب رنٹ پورا ہو جائے گا تو ہم آپ کو وہ گاڑی یا وہ چیز گفٹ کر دیں گے یا پھر آپ کے نام کر دیں گے ٹھیک ہے یا آپ اتنا اتنا رنٹ دے کے اس کے مالک بنتے جا رہے ہیں تو اس طریقے سے گھما پھر آکے پہلے وہ گفٹ کیا ہوا تھا اب جو ہے وہ آپ کو مالک اس حوالے سے ڈیفرنٹ گھما کے کہہ دیا ہو گیا یعنی سیم وہی پرنسپل کہ کریڈٹ اور کیش پرائس کا ڈیفرنس آپ سنیے سمجھئے کہ ایک چیز آپ کو مارکٹ سے مل رہی ہے موٹ سائیکل لیٹ سے دو لاکھ روپے کی آپ مزان میں ان سے وہی موٹ سائیکل لیتے ہیں وہ آپ کو ساڑھے تین لاکھ روپے کی ملتی ہے تو کیا ہوا یعنی direct کریڈٹ کیش پرائس کا ڈیفرنس آ گیا آپ کو آپ وہی کام کریں بلکہ ہمارے سے جب کوئی فتوہ اس حوالے سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ تو کچھ اسلامی فائنانس پڑے ہوئے ہیں سمجھے ہوئے ہیں ماسٹر کیا ہوئے بزنس میں تو ہمیں کوئی رائے دے اس حوالے سے کہ ہم آپ کیا کریں تو ہم ان کو ہی کہتے ہیں بھائی تمہیں اگر غریب ہو پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس تم کسی سے دو لاکھ رپیہ ادھار لے لو ٹھیک ہے دو لاکھ رپیہ ادھار لے لو اور اس کو کو کہ یار میں ہر مہینے آپ کو بیس ہزار رپیہ دوں گا تو یار میرا یہ معاملہ مجھے نہیں تو ڈیڑھ لاکھ رپیہ ایکسٹر دینا پڑ جائے گا اس موٹسائیکل کے بدلے میں ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ اللہ کا شکر ہے اس حوالے سے گئے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو چھوڑا ہے لیکن اگر دیکھیں علماء کے پاس چیز کا پوچھنے آتے ہیں مثال کے طور پر کسی عالم کے پاس کوئی گیا اور اس نے کہا میں تو مرنے والا ہوں میرا کوئی حل بتائیں میں اب کیا کروں میں نے اگر یہ موٹسائیکل لکشہ یا فلان چیز جو ہے وہ اپنے روزگار کے لیے نہیں نکلوائی قسطوں کے اوپر تو میں تو مر جاؤں گا خودکشی تو علماء اس کو یہ کہیں گے بھائی چیز یہ غلط ہے پرے رہی طور کے اوپر اس کا مل جائے گا ثبوت ٹھیک ہے اس حوالے سے لیکن ہم اس کو حلال نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے لیکن مفتی تقیر عثمانی صاحب اور جو لوگ بھی پیسہ کھا رہے ہیں اس وقت بینکوں سے شریعہ بورڈ کے نام کے اوپر اور شریعہ کمپلائنٹ کر کے آپ کی چیزوں کو حلال کر کے دکھا رہے ہیں اور آپ کے سمجھ لیجئے وہ بنے میں آگے پروموٹر اور مارکٹر بنے میں اس وقت علماء چاہے مفتی تقیر عثمانی لیول کے ہو چاہے ان کے چھوٹے لیول پہ ہو تو آپ کیا کر رہے ہیں اللہ سے ڈرئیے ٹھیک ہے اور اس حوالے سے ہم اور آپ کو آخری چیز ایک اور بھی بتا کے بعد ختم کریں کہ اس حوالے سے ہم ڈاکٹر اسرار صاحب کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر اس فکر کو بہت حوالے سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی بقاعدہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی یعنی اس لیول پہ کاؤنٹر کیا کہ ان کو علماء کی طرف سے بھی آیا کہ بھائی وہ مفتی تقیر عثمانی سے پنگا لے رہے ہو وہ بھائی کام مفتی تقیر عثمانی کام او جسٹس ریٹائر حکومت سے وہ آڑے آفتہ یہ اور وہ اور کام آپ ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے دین جذباتیات کا نام نہیں ہے دین کے اندر اگر کوئی بچہ بھی آپ کے سامنے شرعی دلیل لے آئے تو آپ کو اس کی بات سننی ہے اور یہی چیز حضرت عمر رضیلوں کے دور کے اندر بھی یہ معاملہ ہوا کہ جناب انہوں نے بھی یہی معاملہ رکھا کہ انہوں نے ان کے سامنے اگر عورت بھی کھڑی ہوگی ہے نا حق مہر مقرر کرنے کے حوالے سے تو انہوں نے اس کی شرعی دلیل کا سمجھ لیجئے اعتراف کیا کہ یہ عورت ٹھیک ہے اور عمر اس حوالے سے ٹھیک نہیں ہے تو یہ جب آپ کے دل میں اٹیٹیوڈ آئے گا نا علماء میں بھی اور دیگر لوگوں کے اندر بھی تو پھر آپ اس حوالے سے چلیں گے تو اس لیے کوشش کریں اپنا پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کریں بزنسز میں انویسٹ کریں ٹھیک ہے ٹریڈنگ کے اندر انویسٹ کریں سو رستے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اس میں انویسٹ کریں گے وہاں سے آپ پیسہ کبائیں اور آپ کی کانومی کو بھی سپورٹ ملے گی بجائے اس کے کہ آپ اس چکر میں پڑے رہے ہیں کہ جناب ہم بینک کے اندر پیسہ رکھتے ہیں مفتی تکی عثمانی نے بتایا کہ حلال ہے جائز ہے تو آپ سمجھ لیجئے آپ کھلے سود کے اندر انوالو ہو جائیں گے اور کل کو اگر آپ کے دل میں آج یہ چیز کھٹک بھی رہی ہے بہت دنیا کے دل میں یہ چیز اب بھی کھٹک رہی ہے جو مفتی تکی عثمانی صاحب نے بات کئی بچہ بچہ سوال کرنے کے اوپر اس وقت آیا بھائی کہ کیسے حلال ہو جائے گا کیا کیا ہے ہم نے اس کے اوپر تو آپ خود سوچئے آپ اللہ کو آپ بھی جواب دے ہوں گے کہ بھائی مفتی کو چھوڑ اندر جو مفتی تھا اس نے تجھے کیا فتوہ دیا تھا کیا اس نے تو یہ نہیں بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے واضح طور پر یہ چیز نبی علیہ السلام کے ذریعے سے امت تک پہنچائی ہے کہ تین طرح کی چیزیں ایک حلال ہے ایک حرام ہے اور ایک ان کے درمیان میں ہے ہم تو اس کو بازہ حرام بھی کہتے ہیں لیکن ہمیں جب اس طرح کی روایتیں مل گی کہ یہ مشتبہ جو چیزیں ہیں نا ٹھیک ہے جن کو اللہ کی چراغہ ابھی کہا گیا ہے احادیث کے اندر تو اس میں جو بھی بندہ گیا نا وہ حرام کے اندر ہی گرفتار ہوگا تو اس لیے اپنے آپ کو اس طرح کی حرام کاریوں سے بچائیں مفتیوں کے فتوے جو کہ پیسوں کی بیس کے اوپر ہیں جو کہ ان کے مارکٹنگ پرسنز کی بیس کے اوپر ہیں ان سے بچ کے ہی آپ کو چاہیے کہ چلیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال اور حرام کی تمہیز عطا فرمائے اللہ علم بس ثواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ